اسلام علیکم جی سیدھی بات میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں میں ہوں بینر سلیم لیکن آج میرے ساتھ بڑے ڈیفرنٹ بہت یونیک اور بڑے امپورٹنٹ گیسٹ ہیں کیونکہ بلدیاتی انتخابات کی آمد آمد ہے این اے وان ٹو ٹو میں ابھی گیار افتوبر کو انتخاب ہوا ہے جس کے ریزالس ابھی تک حضم نہیں ہو رہے ہیں میڈیا کے پر اس حوالے سے بھی خبریں چل رہی ہیں تو اس حوالے سے بڑی امپورٹنٹ پرسینالیٹی میرے ساتھ چودری سرور صاحب موجود ہیں چودری محمد سرور صاحب فارمہ گوانر پنجاب ہیں لیکن آبیسلی وجہ شہرت ان کی یہ نہیں ہے ہیس فیمس اور ہیس ویری ویل نون بکوز ہیس ای امپورٹنٹ میمبر اف پاکستان تحریک انصاف اورگنائز کرتے ہیں پاکستان تحریک انصاف کو آل اوور پاکستان نہیں پنجاب میں لیکن سر منشت آپ اوورال ہی کر رہے ہیں نا دیزگنیشن میں سے پنجاب آگے لکھا ہے چلے جی آگے بڑھتے ہیں جیسے میں نے آپ کو پہلے ہی کہا کہ این اے وان ٹو ٹو سے ہم آغاز کریں گے اس کی ریزن یہ ہے کیونکہ آپ کا تازہ تازہ بیان جو آپ دیتے ہیں کہ آپ ایک انکوائری کمیشن جیڈیشل کمیشن بنانے کا کہہ رہے ہیں کچھ ثبوت ہیں آپ کے پاس دھاندلی کو لے کر کے سر میرا بڑا سیدھا سوال ہے سردار آیاز صادق کی جیت پاکستان تری کے انصاف سے حضم نہیں ہو رہی I am an eyewitness you also know I talk to your missis also on the election day I talk to missis علیم خان also on the election day PMLN کے لوگوں سے سپورٹر سے بھی بات ہوئی 11 اکتوبر کو دھاندلی نہیں ہوئی ہاں ووٹر لسٹوں میں ادھر ادھر نام ضرور آئے لیکن وہ کمپلین پی ایم ایلین کی سپورٹر سے بھی آ رہی ہے پی ٹی آئی کے بھی آ رہی ہے تو ایسے کون سے سپورٹ ہیں کیوں آپ کہہ رہے ہیں کہ پری پول رگنگ ہو گئی یا جو لسٹیں ہیں ووٹر کی وہ دیلبریٹلی رد و بدل اس نے کیا گیا دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اس دن ایم پی اے کے سیٹ پاکستان تحریک انصاف میں انجیٹی ہے اور اس کے بعد اگر آپ ہمارے ایم پی اے کے بوٹ اور ایم این اے کے بوٹ ایڈ کر لیں اور نون کے ایم این اے اور ایم پی اے کے بوٹ ایڈ کریں تو پاکستان تحریک انصاف نے اس دن زیادہ بوٹ لیے ہیں اور لوگوں نے ہلکہ ایک سو بائیس میں تھپے پر زیادہ نشان لگائے اس کے باوجود کہ یہ دو سیاسی قوتوں کا مقابلہ نہیں تھا پنجاب کی انتظامیاں بیروکریسی پنجاب کے تمام ادارے فیڈل گورنمنٹ فیڈل گورنمنٹ کے تمام ادارے اچھا ہوتا اگر آپ یہ بھی منشن کرتی ہیں کہ الیکشن جو سے وہ سارے ادارے لڑ رہے تھے یہ بات تو آپ کے اچھی طرح علم ہے اچھا اب وہ جو ڈے ہے الیکشن کا اس میں بالکل میں نے کہا کہ میں نے فوج کے جو جوان ہیں ان کو ٹربیوٹ بھی پیش کیا اور میں نے کہا کہ بہت اچھا انتظام کیا ہے الیکشن کمیشن کے لوگ جو ہیں ہمارے پریزائیڈنگ افسرز ہیں ان کی بھی میں نے سب کی تعریف کی اور میں نے کہا کہ الیکشن والے دن کوئی کسی کسم کی ایسی کوئی میجر جو ہے یا جو بھی انتخابی معاملہ ہے نہیں اگریڈ اور اس دن میرے پاس جس بھی پولنگ سٹیشن پر میں گیا ہوں اگر آپ بھی گئی ہیں تو یقینی طور پر آپ کو سینکڑوں میں نہیں کہہ سکتا لیکن درجنوں لوگ وہاں پر مجھے ملے انہوں نے کہا کہ ہم یہاں پر وورڈ دینے کے لیے آئے ہیں ہماری فیملی کے لوگ وورڈ دینے کے لیے ہیں ہماری مرضی کے بغیر ہمارا وورڈ جو ہے وہ یہاں سے ٹرانسفر کر دیا گیا ہے کسی کا شادرے میں کر دیا گیا ہے کسی کا لاہور کے دوسرے حلقوں میں کر دیا گیا ہے لیکن چونکہ میرے پاس اتنے زیادہ وہاں پر ثبوت نہیں تھے اور میں جذباتی فیصلی نہیں کرتا اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ملک میں ہمیں ایک ریت اچھی ڈھالنی چاہیے کہ بندہ کہے کہ جی میں ہار گیا ہوں میں جیتنے والے کو مبارک بات دیتا ہوں میری خواہش ہے آئی ویش کے یہ چیزیں میں پاکستان میں کروں اس کے بعد جب الیکشن ہوا ہے تو اس کے بعد ہم نے میں نے پہلی دفعہ ووٹرز لسٹیں دیکھی ہیں اور میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی پاکستانی اگر ووٹرز لسٹیں جو ہیں ان کو دیکھ لے اور لہور کی ووٹرز لسٹیں دیکھ لے ہلکہ ایک سو بائیس کی دیکھ لے پورے پنجاب کی ووٹرز لسٹیں دیکھ لے تو میرا خیال ہے کوئی مون کے لوگ بھی کہیں گے کہ کوئی چیز بھی وہاں صحیح ترتیب سے نہیں یہ آپ نے بلکل صحیح کہا یہ فیکٹ ہے یہ فیکٹ ہے سر کیونکہ پی ایم ایل این کے لوگ بھی مجھے بھی انہوں نے آکے اس میں کوئی شک واری منجائش نہیں ہے ٹھیک ہے دیکھیں سر آپ کی جیت ہوئی نا ون فور سیون میں جی جیت ہوئی نا نہیں میں آگے میں چلنے دیں تو سر بابیلا کیوں نا بابیلا کی ٹینشن ہے بابیلا اتنا کیوں نہیں میں یہ عرض کرتا ہوں کہ اگر لوگوں کے وار جہاں دیکھیں یہ چوری نصار علی خان صاحب نے کہا اور میں نے جو ہے نادرہ کے لوگ ان سے بھی چیک کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ یہ جو شفٹ ہے لوگوں کا ہلکے میں لانا یہ الیکشن کمیشن کا کام ہے نادرہ اس میں انوار نہیں ہوتی اور جب فارم ایٹین بھرنا پڑتا ہے اگر کسی کا ووٹ ون پلیس ٹو ازر شفٹ ہونا ہے اب کوششن یہ ہے کہ بہت سے لوگ ہمارے پاس ہیں جن نے ہمیں ایفی ڈیوٹ بھی دیئے ہیں کہ جن کو معلوم ہی نہیں ہے ان کا ووٹ ٹرانسفر ہو گیا تو کیا خیال ہے آپ کیا سمیتی ہیں کہ اگر آپ پولنگ سٹیشن پر ووٹ دینے کے لیے جائیں آپ کی بہن کا وہاں ووٹ نہ ہو آپ کی والدہ کا ووٹ وہاں نہ ہو آپ کا والد کا ووٹ نہ ہو تو کیا آپ نہیں سمجھیں گی کہ مجھے میرے حق پہ ڈاکہ ڈالا گیا ہے مجھے اپنا ووٹ دینے سے ڈپرائیب کیا گیا ہے جو کہ نہیں ہونا چاہیے ایک تو بات ہوں گی ہے نا بلکل بلکل ہوں گی میں آپ کے ساتھ اگری کر رہی ہوں اس باتے اور مجھے باہر سے لوگوں سے مثلا سپین سے مجھے ایمیل آئی ہے کب انہوں نے کہا کہ جی میرے جو ووٹ ہیں فیملی کے جب میں آیا ہوں وہ باہر پہ ہی کی گئے ہیں مجھے لندن سے فون آیا ہے نمان لڑکے کا نام ہے اس نے کہا کہ میری وائف کا ووٹ ادھر ہے میری بیوی کا ووٹ ادھر ہے میری مدر انلاہ کا ووٹ ادھر ہے لیکن اس نے لندن سے اپنی بیوی کو فون کیا ہے کہ جا کے ووٹ ڈال کیا ہو تو جب وہ ووٹ ڈالنے گئے ہیں تو ان کے ووٹ گعب ہیں لیکن ان کا فادر اللہ نون کا ہے اس کا ووٹ وہاں موجود ہے اچھا اب یہ ایسے ایشیوز ہیں جس میں اگر دنیا کے کسی اور ملک میں ہوتا تو حکومت کو انشیئیٹ انکواری کر دی نہیں چاہیے بس ایجوکیٹ کر دیں تھوڑا سا کیسے پتا چلتا ہے کہ ووٹر لس میں جو بندے کا نام ہے ایکس بائی زی فار ایکزامپل چودری محمد سرور لکھا ہویا ہے تو یہ پی ایم ایل این کا ووٹر ہے کہ پی ٹی آئی کا ووٹر ہے یہ کیسے پتا چلتا ہے اس کو میں اس میں بھی واضح کر دوں کہ یہ جتنے بھی لوگ ہوتے ہیں کینوز کرتے ہیں مثلا ہم نے کینوز کی ہے ہمیں پتا ہے کہ کون مون کا ووٹر ہے کون پی ٹی آئی اسی طریقے سے الیکشن سے پہلے انہوں نے تین سروے کروائے ہیں اور یہ جو میڈیا بار بار یہ سوال کرتا ہے کہ جی کیسے پتا چلتا ہے یہ کوئی ڈاکٹ سینس نہیں ہے وہ مہم پر ان کے چیئرمن کے کانڈریٹ کھڑے ہیں وائس چیئرمن کے کانڈریٹ پتے ہیں لوگوں کو پتا ہے کہ دو ہزار تیرہ کے سروے مہم موجود ہیں یعنی کہ اگر میں یہ کہوں یہ کوئی ایسا عشو نہیں ہے کہ اینے وان ٹو ٹو کے حلقے میں ایک ایک بندے کا آپ کو پتا ہے کہ کون پی ٹی کو سپورٹ کر رہا ہے کون پی ایم ایلن کو سپورٹ کر رہا ہے this is very good نہیں نہیں this is appreciable نہیں نہیں this is amazing ہوم بک سار میں آرز کروں ایک ایک بندے کا نام مون کو پتا ہے نام مجھے پتا ہے لیکن کم از کم ہزاروں کی تعداد میں ہمیں پتا ہے جب ہم سروے کرتے ہیں ہمارے لوگ سروے کرنے کے لیے جاتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کون پی ٹی ہے کون مون ہے کون پیپلز پارٹی ہے تو وہ سر وہ ایک گیلپ سروے بھی تو ہوتا ہے نا جو پہلے بتا رہا تھا کہ اینے وان ٹو ٹو میں پی ایم ایلن بھاری ہے آیا صادق صاحب ذرا ان کا پلرہ اوپر ہے اور علیم خان صاحب کا پلرہ نیچے ہے لودرا میں پی ٹی کا پلرہ اوپر ہے جس ٹائم پہ ایلیکشن ہوتا ہے وہ بھی تو سروے ہوتے ہیں ٹھیک ہے بات وہ سروے وہ بھی ہوتے ہیں میں نہیں کہتا وہ بھی ہوتے ہیں لیکن حکومت نے خود بھی سروے تین سروے کروائے ہیں اگر چاہیں تو میں آپ کو سروے فارم کی کپی دے سکتا ہوں تو کوئی برائی نہیں سروے ہونے چاہیے لیکن میرا جو پوائنٹ آف یو ہے چاہے وہ دس ووٹ ہیں چاہے بیس ہیں چاہے سو ہے چاہے پانچ سو جس کا ووٹ اس کی مرضی کے خلاف فارم ایٹین یہ قانونی طور پر ایک جرم ہے اچھا اب آپ کے پاس ثبوت ثبوت آپ کے ہاتھ لگ جائے اب ثبوتوں کو آپ لے کر کے جانا چاہتے ہیں عدالت میں جیڈیشل کمیشن نہیں میں میں دیکھیں میری پلیزر سنیں کئی چیزیں جو ہیں وہ آوٹ آف کانٹیکسٹ جو چلی جاتی ہیں میں نے یہ کہا تھا کہ یہ حکومت کی پاس ایک تو چیز یہ ہے کہ خود انکواری کا لے اس بات کی کہ کتنے دیکھیں کتنا مشکل کام ہے یہ مشکل کام نہیں ہے کہ کتنے لوگ نئے آئے ہیں کتنے لوگ باہر گئے ہیں جو آئے ہیں ان کے گھروں میں جا کے چیک کر لیں اگر وہ گھروں میں موجود ہیں تو ہم ان کو مانتے ہیں لیکن اگر وہ گھروں میں موجود نہیں ہیں جلی وہاں پر ریجسٹر ہوئے ہیں تو یہ پھر انتخابی جو ہے یہ فراڈ ہے تو ہم ہم تو یہ دیکھیں یعنی سر چوبیس سو ووٹوں کی جو لیڈ ہوئی سردار آیا سادے کو آپ اس کے لئے پوری نئی ایکسسائز چاہتے ہیں جس تو بھی شور اب آئے ہیں اگر میری دینداری سے رائے پوچھیں میں یہ صرف چاہتا ہوں کہ اس ملک میں ہم کافی ہو چکا ہی ہیں ٹھیک ہے بہت ہو چکا اب ہم اس ملک میں ایسا نظام لائیں جس میں لوگ اپنا ووٹ بھی دے سکیں دیکھیں بنیاد جو ہے فانڈیشن جو ہے وہ ووٹر لسٹ ہے لیکن میں کہتا ہوں کہ کوئی پارٹی کی پلیٹیکل پارٹی کا بندہ میرے ساتھ آ کے کہہ دے کہ وہ الیکشن جو ووٹر لسٹ ہے وہ جل ہی نہیں ہے جھوٹی نہیں ہے شادرے کے لوگ کدھر ڈھالے ہوئے ہیں ڈی ایچے کے لوگ کدھر ڈھالے ہوئے ہیں جس کا جی چاہا کہاں پھینکا ہوا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اتنی وہ لسٹ ناکس ہے تو اگر کسی اور ملک میں ہوتی تو اس پہ انتخابات کو نال ان وائیڈ عزالتیں ویسے اقرار دے دیکھیں یہ چاہتا ہوں کہ ہمیں کم از کم انویسٹیگیز دیکھیں اگر ہم اپنی گلتیوں کو دیکھیں نا فارم فورٹین اور ففٹین ہم نے کہا اس دفعہ فارم فورٹین پہ کوئی بیضاب کی نہیں ہوئی کیونکہ ہم نے لوگوں کو ٹرینڈ کر دیا اب ہم فارم ایٹین میں پھنسے گئے ہیں تو ہم کب تک ان چیزوں میں پھنسے گئے یہ حکومت کی ذمہ داری یہاں تک میں آپ کی بات سمجھ گئی یہاں تک میں آپ کی بات کو سپورٹ بھی کر رہی ہوں ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں اب اپنی چائے انجوائی کیجئے میں ایک بریک لے لیتے ہوں بریک لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر بات کرتے ہیں سبوتوں کی کیا یہ وہ سبوت تو نہیں ہے جو کہ جیڈیشل کمیشن جو ٹوینٹی تھرٹین کی انتخابات کے لیے بنا تھا بیسے سبوت ہوں گے چودرے سرور صاحب the man himself is sitting here اور وہی اس کا جواب دیں گے چھوٹا سا بریک we'll be right back welcome back جیڈسکشن کو بلکل وہی سے ریزوم کرتے ہیں جہاں پر اس بریک کے لیے ہم لوگوں نے بریک لگائی تھی آج کی سیدھی بات میں سر جو ثبوت ہیں آپ کے پاس بلکل یہ آپ کا right ہے آپ کی نیت کے پر بھی مجھے کوئی شک نہیں ہے اور جو آپ نے reason بتائی وہ بلکل valid reason ہے ہونی چاہیے اس کے پر investigation لیکن جو ثبوت ہیں یہ کہیں ویسے ثبوت تو نہیں ہیں جو ٹوینٹی تھرٹین کے جیڈیشل کمیشن کے لیے آپ لوگوں نے بنائے تھے انتخابات کے لیے کہ پتہ نہیں کتنے پرنٹس کی سیاہی لگ گئی کتنے کمرے بھر گئے کتنے ٹک بھر گئے جیڈیشل کمیشن میں سر کچھ ثابت نہیں کر پا میں ارض کروں میں یہاں پر کوانٹی ٹی فائی نہیں کر رہا میں صرف آپ سے یہ کر رہا ہوں کہ میرے پاس اس بات کے ثبوت ہیں کہ لوگوں کی مرضی کے خلاف جو لوگ مجھے بتا رہے ہیں افی ڈیور دینے کے لیے وہ تیار ہیں کہ ہماری فیملی کے ووٹ دوسرے حقوں میں منتقل کر دیا ہو گئی بات اس کے علاوہ ہمارے پاس ایسے بھی ثبوت ہیں جو لوگ یہاں پر ریجسٹرڈ ہیں لیکن وہ یہاں پر ریزیڈنٹ نہیں ٹھیک ہے اب ان ثبوت ہو آپ کیا کریں ہم تو یہ چاہتے ہیں دیکھیں ہم کنفرنٹیشن میں نہیں چاہتا میں جب پی ٹی اے میں آیا تھا تو میں اس سوچ کے آیا تھا اب بھی میری سوئیہ ہے کہ ہم کنفرنٹیشن میں لیں جانا چاہتے ہم چاہتے ہیں کہ حکومت اپنا کام کرے لیکن ہم انشور کرنا چاہتے ہیں کہ جو اگلے آنے والے الیکشن ہیں یہ لوکل گورنمنٹ دیکھیں نا لوکل گورنمنٹ کے الیکشن آ رہے ہیں میں کہتا ہوں کہ آپ کوئی لسٹ لے ہیں ووٹر لسٹ ایک بھی درست نہیں ہے ایک یو سی کی بھی ووٹر لسٹ جو ہے وہ درست نہیں آئے جس تمام پولیٹیکل پارٹیز مان رہی ہیں یہ کس نے ٹھیک کرنا ہے لیکن اس کے آپ کے پاس کیا ثبوت ہے ایفی ڈیوٹس کا آپ نے کہا دیا ایفی ڈیوٹس دینے کے لیے تیار ہے اور کیا ثبوت ہے مطلب پشیر تو کر رہے نا ہمارے ساتھ سکرین میں وہی از کر رہا ہوں کہ جو ثبوت ہم کولیکٹ کر رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک تو ہم لوگوں سے پوچھ رہے ہیں کہ جن کے لوگ بھونکہ ووٹرنسفر ہوئے ہیں اس حلقے سے باہر ہم ان سے پوچھ رہے ہیں ہمارے پاس خود آ رہے ہیں میں آپ کے ایک بات اور بتانا چاہتا ہوں میں آپ کے ایمانداری سے کہتا ہوں کہ سینکرون لوگ خود ہمارے پاس آئے ہم کسی کے پاس نہیں گئے بعد میں ہم نے ڈبل چیک ٹرپل چیک کیا ہے لیکن لوگ خود ہمارے پاس آئیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی دیا ہے ہمارا ووٹ کا حق تھا ہمارا ووٹ کا حق ہمیں ڈپرائی کر دیا گیا ہے تو اگر میں سمجھتا ہوں کہ ایڈینٹی فائی ہو کے اس کی کریکشن ہو جاتی ہے تو اس میں برائی کی کونسی بات ہے اس میں باویلہ جو ہے جو مچا رہے ہیں اور پھر میں نے یہ کہا ہے کہ میں آل پارٹی کانفرنس بلاؤں گا وہاں پر میں جو ثبوت میرے پاس ہوں گے میں ان کے سامنے ہوں گا اس کے بعد میں دیکھیں میں تو لوگوں پر ارضام بیسے نہیں لگانے کا قائد میں نے تو بار بار ٹی وی پر کہا ہے کہ مجھے تچوری نصار صاحب ہیں اور مجھے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی قطن اس میں ان کے علم میں نہیں ہوگا سر آپ نے کہا کہ لوگ آپ کے پاس آ رہے ہیں شکایت کر رہے ہیں اور دوسری بات میں کہتا ہوں اور سردار رضا صاحب جو ہیں وہ بھی کریڈبل ہمارے چیف الیکشن کمیشنر ہیں میں ان کے پاس جاؤں گا ان کو بتاؤں گا کہ بھئی لسٹوں کی درست کی دیکھو پہلی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے الیکشن کمیشن نے ہمیں لسٹیں جو ہیں جو ہمیں دی ہیں وہ انکمپلیٹ دی ہیں نامکمل لسٹیں دی ہیں اور چند دن پہلے دی ہیں اگر یہی جو ریوورٹرز لسٹ ہے یہ ہر سال مکمل ہونی چاہیے اور ہر سال کسی لیبریری میں ہونی چاہیے پبلک کو ایکسس ہونی چاہیے لوگ جا کے دیکھ سکیں کہ میرا ووڈ یہاں پر ہے نہیں ہے اگر کسی کا غلط ہے تو یہاں کیوں ہے تو یہ کیوں ہے سردار صاحب مان لیا سمندر کو خوزے میں بند کرنے والی بات ہے کیونکہ آپ کو پروگرام کبھی ایک سپیسیفک ٹائم ہوتا ہے بات ہے میں نے آپ سے بہت سی کرنی ہے آگے آپ کیا کریں گے الیکشن ٹرابیونل میں لے کے جائیں گے پہلے کا جو فیصلہ ہے وہ دھائی سال لگے آنے میں ٹرابیونل نہیں فیصلہ کرتا دھائی سال لگاتا آپ انتظار کریں گے کہ دھرنا دے رہے ہیں یہ ہمارے لئے آسان فیصلہ نہیں ہے پہلا ہم نے یہ ٹرابیونل میں گئے ہیں دھائی سال لگے ہیں اب ٹرابیونل جائیں گے تو دھائی سال اور اس وقت تا کلیکشن آ جائیں گے لیکن ہم سیاست اپنی ایشیوز پر کرنا چاہتے ہیں ہم حکومت کو بتانا چاہتے ہیں کہ تمہاری ایڈوکیشن پالیشیز فیل ہوگی تم آپ لوگ گریب لوگوں کو پینے کا صاف پانی اس ملک میں نہیں آپ نے ہیلتھ 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 جو ہے اس کو آپ نے تباہ کیا لیکن دھرنے کی بات چھوڑیں دھرنہ ہو گیا ایک سو چھپیس ند کا آپ سمجھتے ہیں اگلے دو دھائی سال ہم دھرنے میں پہ رہے ہیں اس لیے کہ آپ کو گہمہ گہمی چاہیے ہوتی ہے خان صاحب کو اس لیے میں نے پوچھا خان صاحب is a serious politician what he wants is reforms in every institution وہ یہ چاہتے ہیں کہ election commission کو powerful بنایا جائے اس میں reforms لائی جائیں تاکہ یہ جو بے ذابط کیا ہیں یہ دوبارہ نہ ہو سکے تو یہ چیزیں جو ہیں میں سمجھتا ہوں کہ positive ہیں ہمارے ملک کے لیے بہتر ہیں میں 40 سال باہر گزارے ہیں اور یہ جو voters list ہے یہ مسئلہ تو چند ہفتوں میں اگر election commission چاہے تو اس کو proper listیں بنا سکتا ہے اس میں جو گلتیاں ہیں ان کو دور کر سکتا ہے تو یہ positive suggestion میں چیف election commissioner صاحب کو دوں گا اور مجھے یقین ہے کہ وہ میری بات اور ہماری بات سنیں گے تاکہ ہم آئندہ جو ہے ان voter listوں پہ لوگوں کے تحفظات نہ رہیں سیون پرسنٹ جو لوگ ہیں ان میں کمی آئیے جو یہ مانتے تھے کہ دھاندلی یا انتخابی بیس دابتگیاں چلے آپ کی terminology میں لے لیتی ہوں اور عمران خان صاحب ذرا تھوڑے سے غیر مقبول ہوئے جو میرے لیے بڑا surprising تھا سر جب پلڈ ایٹ کا سووی آئی ہے نمبر ون پہ نواز شریف نمبر ٹو پہ کون جی خادم اعلی خود ساختہ شباز شریف صاحب نمبر تھری کے اوپر راہیل شریف صاحب نمبر فور کے اوپر پرویز مشرف صاحب نمبر فائف کے اوپر عمران خان صاحب don't you think it's salaming پہلی بات یہ ہے کہ اگر یہ سروے درست ہوتا تو میں آپ کو یقین کہتا ہوں کہ اس وقت چاہے وہ آرمی چیف ہیں یا ان کو جو بھی کہہ لیں اس وقت پاکستان کا بچہ بچہ جو ہے پاکستان کے جو عمام ہیں وہ ایک شخصیت ہے جس کو undisputed سمجھتے ہیں ریسپیکٹ سے اس کا نام لیتے ہیں جس کا نام رہیل شریف ہے اگر کوئی سمجھتا ہے کہ رہیل شریف سے کوئی زیادہ ہے پاپولر وہ پلڈاٹ ہے وہ جالی سروے ہے اس کو میں نہیں مانتا چلیں جی جالی سروے ہے میں امران خان کی بات ہی نہیں کرتا ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں بریک کے بعد واپس آئیں گے تو انٹرنلی پاکستان تحریک انصاف میں کیا چل رہا ہے and the most important thing جس کو پر ہم لوگوں نے آج خصوصی طور پر بات بھی کرنی ہے جس کے لیے زحمت بھی دی ہے وہ ہے بلدیاتی انتخابات جو آگے آ رہے ہیں اس کو پر بلکل بات کریں گے پاکستان تحریک انصاف اپنے آپ کو کس طرح سے سٹریم لائن کر رہی ہے کتنی جگہوں سے ان کے میئر کلیکٹ ہوں گے سیلیکٹ ہوں گے بلکل ہم بات کریں گے ایک چھوٹا سا بریک بریک کے بعد جی ایک دفعہ پھر صاحب لوگ کو خوش آمدید کہتے ہیں بہت مزیدار اور بہت ہیٹ اپ ڈسکشن جو ہے وہ چل رہی ہے لیکن چودری سرور صاحب ہیٹ اپ نہیں ہو رہے ہیں سمائل کر رہے ہیں وہ الگ بات ہے کہ ان کے جواب جو ہیں بہت ایک دم سے کریکٹ اور سیدھے سیدھے بلکل وہ کہتے ہیں نا ٹھک کر کے لگنے والے ہیں چلے پھر سیدھی بات کر رہے ہیں آپ تو اور مزید سیدھی باتیں کر لیں عمران خان صاحب نے وہ جو شکرانے کا جلسہ کیا تھا اینے وان ٹو ٹو میں جیت کے بعد بان فور سیون کی اس کا نور نے کٹیگوری کے لیے خان صاحب نے کہا کہ کچھ کارکنوں نے الیکشن مہم کے اندر برکر کے حصہ نہیں لیا اس طرح سے ان کی پارٹسپیشن نہیں تھی ان کے خلاف کاروائی ہوگی محمود الرشید صاحب نظر نہیں آئے لاہور کے ہیں شفقت محمود صاحب نظر نہیں آئے ان کے خلاف کاروائی ہو رہی ہے سر کسی کے خلاف کوئی کاروائی نہیں ہوئی میرا خیال ان کی بات کو آپ نے غلط سمجھا ہے خان صاحب نے یہ کہا تھا کہ اب پارٹی میں اگر لوگوں کو پرموشن ہوگی اور پارٹی میں اگر لوگوں کو ٹکٹ ملیں گے تو وہ لوگ جو کام کریں گے ان کو ٹکٹ ملیں گے ان کی عزت ہوگی ان کی ترقی ہوگی تو کسی کے خلاف کوئی جو ہے ڈسپلن نہیں ہو رہا ہے شفقت محمود صاحب نے اور میاں محمود الرشید صاحب وہ بیزی ہیں وہ لیڈر آف دی اپوزیشن ہیں لیکن انہوں نے الیکشن میں جتنا ہو سکتا ہے وہ کام کیا ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے لیکن ایک بات ہمیں اپنے برکس کو ایڈیوکیٹ کرنا ہے ہم نے اپنے لوگوں کو ایڈیوکیٹ کرنا ہے دیکھیں اگر نون الیکشن لڑ رہی ہے میں غلط نہیں کہتا ہوں کوئی حرج نہیں ہے ان کے پنجاب کے سارے جو ہیں ایم این ایز ایم پی ایز لاہور کے جتنے ایم این ایز ہیں وہ ایم پی ایز ہیں وہ سارے ہر جیوسی لیول پہ بلاک اور لیول پہ وارڈ آرگنائزر لیول پہ بیٹھے تھے اس کے بعد پھر انہوں نے الیکشن کا جو ذابطہ اخلاق ہے اس کی دھجیاں اڑائیں پھر پنجاب کی ساری کبینہ وہاں بیٹھ گئی پھر اس کے بعد اور دھجیاں اڑائیں تو پھر فیڈل کی کبینہ وہاں پہ بیٹھ گئی تو آپ کو یہ نہیں لگتا ہے کہ امران خان صاحب کے انتخابی موہم میں آنے کی وجہ سے پینک کر گئے ہوں گے اسی لئے کیا لیکن قانون کی سپر میسی تو ہونی چاہیے بی بی وہ نہیں ہونی چاہیے نہیں بلکل ہونی چاہیے اگر الیکشن کمیشن کا ذابطہ اخلاق لیکن پاکستانی پالٹکس میں سب چلتا ہے نا سر پھر چلا ہی چلو پھر جنہی سے چلتا ہے یہ تو اب معنی نا سر چلتا ہے میں تو بھی قلد آسنا ہے اتنا زیادہ چل نہیں سچا نہیں تو پھر الیکشن کمیشن نے کوئی نوٹس میں نہیں لیتا مازرہ دینار پھر بجھ بے اس لئے کہ اگر پاور فل کمیشن ہوتا تو لیتا ہاں تو بس پھر اے پھر دونوں طرف بیل آ جاتی ہے اب اب بعد یہ ہے فیڈرل والے بھی آئے انہوں نے بھی وہاں پر کیا لیکن ہمارا ابھی تک چونکہ مثلا ہمارے جو ہیں ٹوئنٹی فائیو ہمارے ایم پی اے کے کانڈریٹ ہیں تھرٹین تھرٹی بنتے ہیں نیشنل سیمنی کی تھرٹین ہیں تو ہمارے اس خیال سے جتنی انہوں نے محنت کی ہمارے لوگوں نے نہیں کی آدھے لوگ تو کمپین میں بالکل ہی نہیں آئے یعنی آپ یہ مان رہے ہیں کہ محنت نہیں کی گئی آپ کے لوگوں کی طرف سے نہیں ہم نے محنت دیکھیں میری عز کریں میں یہ کہہ رہا ہوں ہمارے برکت نے بہت محنت کی ہماری لیڈیز نے بہت محنت کی ہمارے یوتھ نے بڑی محنت کی ہمارے کوارڈینیٹر جو لگائے تھے وہ محنت کی لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ کچھ لوگوں نے اس میں پارٹیز پہ نہیں کیا مسکل کوئی ایک ایک ادھا نام نہیں لوں گا سب دو نام میں نے لے دی ایک آپ لے لیں نہیں میں ایک بھی نہیں لوں گا لیکن اس سے لیکن میں آپ یہ بات بالکل میں بھی کلیر کرنا چاہتا ہوں خان سب نے کلی کرتی دیکھیں جب پارٹی میں لوگوں کو ٹکٹ دیے جائیں گے تو وہاں پر ان کی کارکردگی ہمیشہ دیکھی جاتی ہے دیکھیں میں یوکے میں تھا تو میں وہاں پر برطانیہ کا پہلا مسلمان ممبرہ پارلمنٹ بننا سیلیکشن ہونا وہاں کون سا ہے کہ ٹونی بلیر ٹکٹ دیتا ہے وہاں تو گراس روٹ سے آتا ہے لیبر پارٹی کے ممبر فیصلہ کرتے ہیں تو میری میں حکومت کے خلاف بائیس دفعہ میں نے ووٹ دیا ٹونی بلیر کے خلاف اس کے باپ جود میری پارٹی میں کیوں عزت تھی کہ جہاں کہیں جنرل الیکشن ہوتا تھا تو میں جتنے ہلکے ہیں وہاں جا کے تقریریں کرتا تھا میں پاکستانی ووٹ کو موبلائز کرتا تھا میں ایشن ووٹ کو موبلائز کرتا تھا لیبر پارٹی سر رزت آپ کی پاکستان تحریک انصاف میں بھی بہت ہے اس کے لیے آپ کو بہت مطلب تھا میں وہی کرتا ہوں کہ محنت اب جو ہمارے جو لوگ کینڈیڈٹ بننا چاہتے ہیں ہمیں ان کو بھی سکھانا ہے کہ اگر پارٹی میں آپ نے مقام بنانا ہے تو وہ سیلفی پہ نہیں بنے گا وہ بی بی ایم پہ نہیں بنے گا وہ فیلڈ میں جا کے محنت کرنے سے یہ آپ نے بالکل صحیح کا آپ بہت جلدی عمران خان صاحب کی گوڈ بکس میں آگئے بہت قریب ہے عمران خان صاحب کے عمران خان صاحب نے آپ کی بہت تعریفیں بھی کی ہیں اور اسی لئے میں آپ سے کہہ رہی تھی کہ آپ کی رسپیکٹ پاکستان تحریک انصاف میں بھی بہت زیادہ ہے اور اس بات کا آپ کو بھی پتا ہے لیکن عمران خان صاحب کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ جو لوگ ان کے بہت قریب ہوتے ہیں وہ پھر ان سے بہت دور بھی چلے جاتے ہیں سر ڈر ہے اس چیز کا دیکھیں میں میں ارز کروں کہ میں تو پارٹی میں آیا ہوں اس ملک میں میں تبدیلی چاہتا ہوں ایک بات میں بالکل آپ سے کلیر کہہ دوں اور دوسرا میں یہ بھی بلیو کرتا ہوں کہ دو جو مین پلیٹیکل پارٹیز تھی پاکستان کی پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان کی پاس پارٹی آپ پی ایمیل نون کی بات کرتا ہے آپ اس کو بھی تھی کہہ رہے ہیں نہیں نہیں میں کہتا ہوں تھی کہہ رہا ہوں میں ہاں میں ماضی کی بات کر رہا ہوں یہ پاپولر پارٹیز تھی لوگوں نے انہوں نے ایک دفعہ اعتماد کیا لوگوں نے ان پر دوسری دفعہ اعتماد کیا لوگوں نے ان پر تیسری دفعہ اعتماد کیا پنجاب میں سات دفعہ اعتماد کیا لیکن لوگوں کے بنیادی مسائل حل کرنے میں یہ بری طرح نہ کنا ہوں گا اگرید دیکھیں مجھے ایک انسیچوشن ادھارہ بنانے پنجاب ایک جس پہ آپ کہیں کہ ایز پنجابی ایز پاکستانی ایز پاکستانی آئی کین بھی پراؤی自 v ہیل سیسٹم ایدھارہ ابتہ matching ایک انہوں نے بتا دے ایک چیز پہ آپ خب کر سکتے ہیں وہ ہے ڈبل ون ڈبل ٹو جو کی اس میں اس کو بنانے میں میرا بھی ایک سکوٹلینڈس کا بھی ایک حصہ ہے آئیڈیا سے دیکھیں لیکن دیفنیٹلی اس کا کریڈٹ چوری پروید علی صاحب کو جاتا ہے کیونکہ انہوں نے اس کو شروع کیا تھا اب بات یہ ہے کہ ایک میکمہ نہیں جس میں رشت کے بغیر کام ہوتا پولیس میں ایف آئی آر دھج نہیں ہو سکتی جب تک وہ پیسے نہ دیا کسی بے گناہ آدمی کو پکڑ لیں تو وہ بچ نہیں سکتا جب تک وہ پیسے دیا بچے سکولوں جنہوں کو سکولوں میں ہونا چاہیے لوگوں کا گرم مہند مدوری کر رہے ہیں سیونٹی پرسنٹ لوگوں کو پینے کا صاف پانی ہم نہیں دے سکے تو پھر اگر لوگ مجوس ہو چکے ہیں اب میں آپ کو یہ بات بتانا چاہوں اگر تحریک انصاف اگر اگلا الیکشن ہارتی ہے تو ہم اپنی کتائیوں کی وجہ سے ہاریں گے لیکن پاکستان کے عوام تیار ہیں تبدیلی چاہتے ہیں کشال پاکستان چاہتے ہیں سر دوہزار تیرہ میں بھی عمران خان صاحب یہی کہتے تھے آپ تب نہیں تھے پی ٹی آئی میں لیکن تب آپ کی زیادہ جماعت میں تھے دوہزار تیرہ میں بھی عمران خان صاحب یہی چاہتے تھے اور اسی وجہ سے وہ ایکسپیکٹ کر رہے تھے کہ ان کو ٹو تھرڈ مجورٹی ملے گی اور پھر وہ شیر آیا شیر آیا والی کہانی یاد آجاتی ہے پاکستان تحریک انصاف جو ہے اس کو ہم نے ایک انسیچوشن بنانا ہے ہمارے پاس ووٹ بینک موجود ہے ہمارے پاس موٹیویٹڈ یوٹھ انڈ وومن موجود ہیں لوگ جو تبدیلی چاہتے ہیں مطلب ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں اب ان کو آرگنائز کرنا ان کو ڈریکشن دینا بلاک کورڈ لیول پر ان کو منظم کرنا وارڈ لیول پر ان کو منظم کرنا یہ ہمارے لیے چاہتے ہیں چلے میں نے بلدیاتی انتخاب پر بات کرنے لیکن ایک چیز مجھے اس کے بارے میں ضرور علاو کیجئے گا کہ میں آپ سے پوچھوں آپ اتنے قریب ہیں عمران خان صاحب کے کام بھی بہت کر رہے ہیں نظر آ رہے ہیں میڈیا پہ بھی نظر آ رہے ہیں آپ نے شاہ محمود قریشی صاحب کا پتہ کار دیا سر وہ پی ٹی چھوڑ کے جا رہے ہیں اس بات میں کس حد تک صداقت ہے آپ بہت باخر رہے ہیں بتائیے وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں پی ٹی اے دیکھیں میں آرز کروں شاہ محمود قریشی صاحب پارٹی کے عمران خان صاحب کے بعد سب سے سینئر ہمارے رہنما ہیں ٹیک وہ چار ڈویجن جو ہیں ساؤت پنجاب میں وہ ان کو دیکھتے ہیں میں پنجاب میں جو پانچ ڈویجن ہیں ان کو دیکھتا ہوں ٹیک کیونکہ دوسرے ڈویجن جو ہاں شاہ صاحب کر رہے ہیں کام وہ ساؤت میں ہیں لاہور نہیں ہے اس لیے میری خبریں اور پارٹی کا جو کام کر رہا ہوں وہ نظر آ رہا ہے جو وہ وہاں پر محنت کر رہے ہیں وہ نظر نہیں آ رہا ہے اچھا بس بہت کوکلی بتا دیں کیونکہ میں بریک پر جاری ہوں مجھے بلدیاتی الیکشن پر بھی بات کرنی ہے مجھے بس اتنا بتا دیں شاہ محمود قریشی صاحب پی ٹی آئی چھوڑ رہے ہیں ایسی کوئی باتیں ہیں کوئی ایسی بات نہیں کنفرم سمجھوں میں میرے کم از کم میرے نالج میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ شاہ محمود قریشی جو ہیں وہ پارٹی چھوڑ رہے ہیں چلیں جی ایک چھوڑ سا بریک لے لیتے ہیں ایسی نوٹ کو اپر ایک چھوڑ سا بریک we'll be right back اور بات کریں گے بلدیاتی انتخابات کے اوپر